اسلام علیکم پیاری جیہا امید کرتا ہوں تم خیریت سے ہوں گے آج چودہ فروری ہے اور یہ دن یوم محبت کے نام سے جانا جاتا ہے جہاں دیکھو عاشق لوگ اپنے محبوب کو غلاب کا پھول پیش کر کے محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہیں کہیں تو بے حیائی بھی عروج پر ہوتی ہے جہاں یوم محبت عاشق اور محبوب ایک ہی کمرے اور ایک ہی بستر پر منا رہے ہوتے ہیں میری بات سمجھ رہی ہونا جیہا آج کے دن کی مناسبت سے میں یوم محبت پر تمہیں غلاب کے پھول پیش کرنا چاہتا ہوں وہ غلاب کے پھول اپنے والدین کو پیش کرنا دیکھنا انہیں کتنی خوشی ہوگی وہ فخر محسوس کریں گے کہ ہماری بیٹی ہم سے بھی زیادہ ہم سے محبت کرتی ہے جانم یوم محبت کے موقع پر سویٹش بنا کر اور سورت یاسین پڑھ کر انہیں میٹھا کھلانا اور انہیں ان کی صحت و آفیت کی دعا مانگنا ہاں جیہاں اپنے بھائی کے لیے چاکلٹ اور پیاری سی گھڑی خرید کر محبت کا اظہار کرنا اپنی سبا وہن کے لیے ایک جوڑا کپڑوں کا خرید کر گفٹ کرنا ہاں یاد آیا یار میرا بھی تو حق بنتا ہے نا مجھے آپ کیا دیں گی مجھے بس آپ کی دعائیں چاہیے ان دعاؤں میں ہمیشہ کے لیے آپ کا ساتھ چاہیے اور بس ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں میری محبت نے آپ کو بدنام کیا یا میری وجہ سے آپ کے قدار پہ دبا لگا تو اس دن محبت کو جوتی کی نوک پر رکھنا اور ٹھکرا دینا جیہاں بس آخر میں ہمیشہ کی طرح میں یہی کہوں گا کہ فجر کی نماز پڑھا کریں اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گی تو ہم کیسے ملیں گے اپنا بہت زیادہ خیار رکھنا دھیر و محبت میری جانم صدا خوش رہیں والسلام آپ کا پیارا عارس والسلام عارس میں بھی الحمدللہ خیر و آپ کی اچھے ہو آپ کی دعاؤں سے آپ کا حکم سر آنکھوں پر آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ آج کے دن ہی یوں نہیں میٹھا تو بہت پسند ہے چوکلیٹ تو ہمیشہ سے میرے بینگ میں موجود ہوتی ہے گھڑی بھی خرید لی ہے اور کپڑے بھی دعائیں تو ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گی انشاءاللہ آپ اگر یہاں تک پہنچیں تو یقیناً اس کی پیچھے میری دعائیں ہی ہیں پہلا حق ماں کا ہوتا ہے میں سے بھی شاید ہوں سے ناچیز کو اور آپ کی والدہ مدرمہ کی دعائیں کا سمجھیں کیونکہ پہلا حق والدین کا اور بعد میں محبوب کا ہوتا ہے آپ کے محبت پر فہر ایسی انوکھی نرالی محبت کسی رانچے نہیں کی الحمدللہ مجھے کبھی بدنام نہیں کیا بلکہ ہر لمحہ میری عزت کا خیال رکھا آپ کی محبت لینا صرف میرا بلکہ میرے والدین کا سر بھی فقر سے کھل ہٹ گیا پس دعا ہے کہ کبھی بھی اللہ پاک بدنامی والا موقع نالان اور ہاں نماز تو الحمدللہ بقائد کیسے پڑتی ہیں دعا بھی کرتی ہوں کہ یقینا دعا تو مقدر بدل دیتی ہے اپنا بہت خیال رکھئے گا صدا خوش رہیے آمین و سلام آگی جیہ